آج جو اسلامباد ہائی کورٹ نے شہباز گل تشدد کیس کی سماعت کی اور اب تک کہ اطلاعات کے مطابق اس سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں قبر المنور حمیثت موجود ہیں قبر آگاہ کیجئے گا جی بالکل آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ریمانڈ دیا گیا تھا تالیس گھنٹے کا اس کی سماعت تھی اور اس دوران جو ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے ان کی جانت سے ہی کہا گیا تھا کہ اس میں تمام جو افریقین ان کو بلایا گیا تھا آئی جی اسلامباد اس کے علاوہ ایڈیالا جیل کے سپریٹرینن کو بھی بلایا گیا تھا سب کو سنا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کی جاتی ہے جس کے بعد جو وکلات تھے فیصل چودری جو شہباز گل کے وکیل تھے ان کی جانت سے یہ کہا گیا کہ پیر تک اگر سماعت ملتوی کر رہے ہیں تو جو ان کا اٹھالیس گھنٹے کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اس کو موطل کر دی جس پر جسیس آمیر فاروق جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ریمانڈ پر ابھی تقنیقی طور پر وہ ریمانڈ پر نہیں ہیں سبتال میں ہاں اور ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس پر تحریری حکم نامہ جاری کریں گے جبکہ دوسرے وکیل جو اس میں پیش ہوئے تھے وہ بھی شہباز گل کی جانب سے شاہین شویب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیر تک موجودہ اسٹیٹس کے مطابق ہی وہ ریمانڈ پر رہیں گے یا اس حوالے سے کیا ہوگا جس پر جسیس آمیر فاروق ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہم اس پر تحریری آرڈر جو ہیں وہ جاری کریں گے پیسل چودری جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا عدالت کے اندر کہ ہم چار وکلاہ کو جو ہے وہ شہباز گل سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی چار دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ شہباز گل سے ملاقات ہو اور اس حوالے سے ان کا موقف لے کے ہم درخواست کا حصہ بھی اس کو بنانا چاہ رہے تھے لیکن ہماری کوئی ملاقات رہا وہ نہیں ہوتے گی شکریہ خمر آپ نے اپ ڈیٹ کیا